یہ بلکل ایسا ہی ہے لوگ پریشان ہو چکے ہیں ایسی سیچویشن سے کیونکہ ابھی دیکھا جا رہا تھا پہلے بھی جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں وہ ابھی انیس مئی کو بڑی ہیں اور اس کے بعد اب دوبارہ جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ صرف چند عدویات نہیں ہیں بلکہ اس زیادہ جو دیگر عدویات ہیں جس میں درد بکار اس کے علاوہ دل بلڈ پریشر اور شگر اور کینسر کے مریضوں کی جو دوائیاں ہیں ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور وہ بہت زیادہ بڑی ہیں کچھ قیمتیں ہیں پندرہ سے تو تیس فیصد جو ہیں وہ کچھ عدویات کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں اور بہت سی ایسی عدویات ہیں جو کہ پہلے ہی جن کا پیک جو ہے وہ ایک ہزار سے اباب قیمت میں دستیاب تھا اب وہ ہی قیمت جو ہے وہ اب تین ہزار اور چار ہزار پر پہنچ چکی ہوئی ہے لوگوں کے پریشانی بڑھ رہی ہے اور لوگ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم دوائیوں کی قیمتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ مریض بہت زیادہ آرڑی پریشان ہیں کیونکہ جب بھی وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں وہاں پر ان کو طبی سہولیات جو ہے جو انہیں ملنی چاہیے ویسی دستیاب نہیں ہے لیکن ایسی صورت میں جب وہاں سے دوائیاں لکھ کر دے دی جاتی ہیں وہ انہیں میڈیکل سٹور سے جا کر لینے ہیں تو میڈیکل سٹور پر بھی وہ جو عدویات ہیں وہ اتنی مہنگی دستیاب ہیں کہ ان کے لیے اپنے گھر کا گزارہ کرنا پھر ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے ایسی صورت میں میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ صرف اور صرف دوائیوں کی قیمتیں ہی نہیں بڑھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دوائیاں ایسی بھی ہیں جن کی شارٹیج بھی چل رہی ہے وہ اب سے نہیں چل رہی ہے وہ تین چار سال ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی جو دوائیاں ہیں وہ صحیح طریقے سے آ نہیں رہی ہیں جن میں بہت سے سانس کی ایسے انہیلر ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں اور اس کے علاوہ کینسر کی عدویات جو ہیں جو ابھی نہیں بھی آ رہی ہیں ان کی شارٹیج جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھی جاری ہے اور شگر کے مریض جو ہیں ان کی میڈیسنز جو ہیں وہ ابھی بہت زیادہ شارٹیج ہے اس کی قلت پائی جاری ہے میڈیکل سٹور مالکان سے ہماری بات ہوتی ہے تو ان کی طرف سے ایک ہی لفظ کا جا رہا ہے تو یہ پیچھے سے دستیاب نہیں ہے یہ فارماسوٹیکل کمپنیز جو ہیں ان کی طرف سے جیسے ہی ان کے پاس آئیں گی تو پھر وہ یہاں پر جتنے بھی کسٹمر آ رہے ہیں ان کو دیں گے لیکن جن کے وہاں سے نہیں دستیاب ہو رہی ہیں اس وجہ سے ان کی دکانوں پر بھی موجود نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں پریشانی اس بات کی بھی ہے کہ مریض جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان حالت میں آتا ہے اور ان کا غصہ جو ہے وہ دکانداروں پر نکل رہا ہے لوگ تو پریشان ہوتے جا رہے اور بار بار دعائی بھی دی جاری ہے کہ مہنگائی تو پہلے ہی کر دی گئی ہے لیکن اب جو دوائیوں کی کیونتے ہیں ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کر لیا جائے تاکہ جو بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سارا گھر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جب دوائیوں کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی تو ان کے لیے جو پیارے ہیں ان کو بچانا اور ان کے لیے ملکل دوائیوں کی قیمتیں بڑھنے سے لوگوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ہم ابرٹ اپ ڈیٹ کریں دی آپ کا شکریہ